کوئی نے دیکھتے ہی مار ڈالتا ہے تو کوئی انہیں پوچھتا ہے لیکن ایک بات تو بالکل صاف ہے کہ ہم سامپوں سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں ڈرنا چاہیے بھی کیونکہ یہ بیڑاہم قاتل کسی بھی انسان کو چند لمحوں میں موت کی نین سلا سکتے ہیں میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں دنیا کے سب سے مشہور لیکن حترناک کوپڑا نسل کے سب سے زہریلے سامپ جو ایک ساتھ کئی انسانوں کو موت کے گاڑ اتار سکتے ہیں جو آپ سے کافی دور ہونے کے باوجود آپ کو اندھا کر سکتے ہیں میں آپ کی ملاقات کروانا چاہتا ہوں کوپڑا مافیا سے اس وقت آپ جسے دیکھ رہے ہیں یہ انڈیا کے بگ فور میں سے ایک ہے یعنی ان چار سامپوں میں سے ایک جن کے ڈسنے سے انڈیا میں سب سے زیادہ انسانوں کی موت ہوتی ہے یہ ہے انڈین کوپڑا اس کا زہر نیورو ٹوکسک اور سائٹو ٹوکسک ہوتا ہے اس کے ڈسنے سے ہمارے پٹھے مفروض ہو جاتے ہیں اور اگر وقت پر علاج نہ کیا جائے تو انسان کی موت ہو سکتی ہے کوپڑا ایفریکا، ایشیا اور میڈل اسٹ میں پائی جاتے ہیں ان کی اٹھتیس اقسام ہیں پاکستان میں کوپڑا کی دو اور انڈیا میں پانچ اقسام پائی جاتی ہیں یہ ناک جنگلوں میں، وصلوں میں، بانس کے جنگلوں میں اور کچھ کوپڑا تو شہری علاقوں میں بھی رہتے ہیں کوپڑا چھے سے دس فٹ تک لمبے ہوتے ہیں یہ پیٹ برنے کے لیے چوہوں، چھچندروں، مینڈکوں، پرندوں اور دوسرے سامپوں کا بھی شکار کرتے ہیں خاص طور پر کنگ کوپڑا تو صرف دوسرے سامپوں کو ہی کھانا پسند کرتے ہیں کنگ کوپڑا دنیا کے سب سے لمبے زہریلے سامپ ہیں یہ اٹھانہ فٹ تک لمبے ہو سکتے ہیں ان کا زہر دوسرے کوپڑا کے مقابلے کم زہریلہ ہوتا ہے لیکن یہ ایک ہی کاٹے میں اتنا زہر انجیکٹ کر سکتے ہیں جسے بیس انسانوں یا ایک ہاتھی کی بھی موت ہو جائے لیکن بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ وہ کوپڑا ہیں کنگ کوپڑا اصل میں کوپڑا نہیں ہوتے ان کی اپنی نسل اوفیو فیگس ہانا ہے جبکہ حقیقی کوپڑا ناجہ نسل سے تعلق رکھتے ہیں تو کنگ کوپڑا کو کوپڑا شاید اس لیے سمجھا جاتا ہے کیونکہ وہ کوپڑا یہ کی طرح پھن پھیلاتے ہیں آپ کو یہ جان کر ہیڈانی ہوگی کہ کوپڑا کی علاوہ بھی سامپوں کی بہت ساری نسلیں پھن پھیلانے کی حاصیت رکھتے ہیں جیسے بلیک مامباز ہوگ نو سنیکس اور براؤن سنیکس وغیرہ یہ سب کوپڑا نہ ہونے کے باوجود پھن پھیلا سکتے ہیں ایکوٹوریل سپیٹنگ کوپڑا یہ کوپڑا دنیا کے سب سے زہریلے دس کوپڑا میں سے ایک ہے یہ دھائی لینڈ ملائشیا برونائی انڈونیشیا فلپائن اور سنگاپور میں پائے جاتا ہے یہ ناک پرائیمری اور سیکنڈری جنگلات میں رہتے ہیں یہ بہت زیادہ زہریلے ہوتے ہیں جب انہیں حطرہ محسوس ہو تو یہ فوراً اپنے دشمن پر زہر دھکتے ہیں یا اسے ڈس لیتے ہیں ان کا زہر نیورو ٹوکسک سائٹو ٹوکسک اور کارڈیو ٹوکسک کا کاکٹیل ہے اگر بروقت علاج نہ کیا جائے تو انسان کی موت ہو سکتی ہے زہر دھکنے کی تقنیق کوپراس کو دنیا کا سب سے حطرناک سام بناتی ہے ایفریقہ کے ساتھ میں سے چار اور ایشیا کے نو میں سے سات کوپراس زہر دھکنے کی حطرناک حاصیت رکھتے ہیں انہیں وینم سپیٹنگ کوپراس کہا جاتا ہے دنیا میں ایسے بہت کم جانور ہیں جو ایک جگہ کھرے رہ کر بہت دور تک حملہ کرنے کی حاصیت رکھتے ہوں اور سپیٹنگ کوپراس انہیں میں سے ایک ہیں یہ چھے فٹ دور تک زہر دھوک سکتے ہیں اور ان کا نشانہ کبھی نہیں چھکتا ان کے زہر سے آنکھوں میں شدید جلن ہوتی ہے اور کچھ وقت کے لیے آپ اندے بھی ہو سکتے ہیں منوکل کوپرا زیادہ تر چائنہ، انڈیا، ویتنام، نیپال اور کمبوڈیا میں پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ یہ دھائی لینڈ، ملائشیا، منگلہ دیش اور بوٹان میں بھی رہتے ہیں اسے ہندوستانی زہر دھوکنے والا کوپرا بھی کہا جاتا ہے یہ بہت ہترناک ہے اس کے ڈسنے سے باڈی پیرلائز ہونے لگتی ہے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے اور آہر سانس بند ہونے سے انسان کی موت ہو جاتی ہے اس لیے اگر یہ کسی انسان کو ڈس لے تو اسے فالن ہسپیٹل لے جانا چاہیے ایک سے ڈیڑ گنڈے کے اندر انسان کی موت ہو جاتی ہے آپ کی آنکھوں کے ٹھیک بلکل سامنے افریقہ کا سب سے ہترناک شکاری موجود ہے یہ کیپ کوپرا اسے یلو کوپرا بھی کہا جاتا ہے اس کی دہشت پورے افریقہ میں پھیلی ہوئی ہے یہ کوپرا افریقہ کے بہت سارے علاقوں میں پایا جاتا ہے اس کا زہر دل اور پھپروں کو بری طرح متاثر کرتا ہے سانس بند ہونے سے شکار کی موت ہو جاتی ہے تو اگر غلطی سے بھی آپ کا سامنا اس سے ہو گیا تو فوراں دمدبا کر باگ جانا چائنہ اور اردگردہ شکریہ جویہ کہ یہ زیادہ در کوبراز شرمیلے ہوتے ہیں یہ انسانی عبادی سے دور رہنا ہی پسند کرتے ہیں لیکن اگر ان کا سامنا انسانوں سے یا کسی بڑے جانور سے ہو جائے تو یہ اپنا پھن پھیلا کر تیز آواز میں پھونکارنے لگتے ہیں ان کوبراز کا سب سے زبردست دفاعی میکنیزم ہے ضروری نہیں کہ یہ شکار کرتے وقت بھی پھن پھیلائیں یہ خوف زیادہ یا پریشان ہونے کی صورت میں اپنا پھن پھیلاتے ہیں تاکہ دشمن کو زیادہ حطرناک نظر آئیں تو اگر مقابل پیچھے ہڑ جائے تو یہ پرسکون ہو جاتے ہیں لیکن مقابل دمکی کو نظر انداز کر کے آگے ہی بڑھتا جائے تو یہ اس پر پوری طاقت سے حملہ کرتے ہیں یہ کوبراز فیملی کا پانچوں سب سے زہریلہ سامپ ہے جو لاؤس، ویتنام، تھائیلینڈ اور کمبوڈیا میں پایا جاتا ہے دا انڈو چائنیز پیٹنگ کوبراز اگر آپ اسے دن میں دیکھیں تو آپ اسے ڈرپوک سامپ کہیں گے لیکن رات کے وقت ان کے قریب جانا گویا خود موت کے موں میں جانے جیسا ہے دن میں تو یہ سامپ حطرہ محسوس ہونے پر باگ جاتے ہیں لیکن رات میں اگر انہیں حطرہ محسوس ہو تو یہ حملہ کر دیتے ہیں سب سے پہلے تو یہ سامپ شکار پر ظاہر تھوکتا ہے اور اگر مزید حطرہ محسوس ہو تو یہ شکار کو ڈس لیتا ہے اس کا نیورو ٹوکسک اور سائٹو ٹوکسک ظاہر کسی بھی انسان کی جان لے سکتا ہے دی فوریسٹ کوبرا یہ کوبرا بہت زیادہ حطرناک ہے یہ ایفریقہ کے کئی سارے علاقوں میں پایا جاتا ہے یہ ایک غسیلہ کوبرا ہے جو ہر وقت ہائی الارڈ رہتا ہے اس کے قریب جانے کی غلطی بہت مہنگی پڑ سکتی ہے اس کے ظاہر میں نیورو ٹوکسک کی بڑی مقدار ہوتی ہے اور یہ ڈستے وقت شکار کے جسم میں کافی زیادہ زہر انجیکٹ کرتا ہے جس سے تیس یا ایک سو بیس منٹ کے اندر اندر انسان کی موت ہو جاتی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت زیادہ حطرناک ہے سمر کوبرا یہ کوبرا ایک حطرناک نیورو ٹوکسک زہر پیدا کرتا ہے جس میں سائٹو ٹوکسک حسوسیات بھی ہوتی ہیں یہ حطرہ محسوس ہونے پر شکار کی آنکھوں میں زہر دھوکتا ہے اس کا زہر انسان کو ہمیشہ کے لیے بھی اندہ کر سکتا ہے یہ ہے سمر کوبرا یہ ایفریقہ کے جنگلوں میں پایا جاتا ہے اور یہ بہت خطرناک ہے کوبرا مافیا کے اس گروپ میں ہمارا اگلا سام ہے فلپائنی کوبرا جو دنیا کا دوسرا سب سے زہریلا کوبرا ہے یہ اتنا خطرناک ہے کہ حج سے نو فٹ دور کھڑے شکار پر زہر دھوک سکتا ہے اتنی دور تک کوئی سپٹنگ کوبرا زہر نہیں دھوک سکتا یہ فلپائن کے شمالے علاقوں میں رہتا ہے یہ سام گاز کے میدانوں میں گنے جنگلوں میں کھیتوں میں اور فصلوں میں اور انسانی بستیوں میں بھی رہتے ہیں یہ سام پانی کا قریب رہنا پسند کرتے ہیں یہ بہترین دراکھ ہوتے ہیں ان کوبراز کا زہر انتہائی طاقتوار پوس سنیپٹک نیورو ٹوکسک ہوتا ہے اس کے دسنے سے سانسیں تیزی سے رکنے لگتی ہیں اور آہر سانس بند ہونے سے موت ہو جاتی ہے یہ دنیا کا سب سے حطرناک کوبرا ہے سینڈرلیشیا میں سامپوں کے ڈسنے سے ہونے والی امواد کا ایک بڑا ذمہ دار یہی ہے دی کیسپین کوبرا یہ سام ترکمانستان اسبیکستان تاجکستان کرگستان ایران افغانستان پاکستان اور انڈیا کے بھی کچھ حصوں میں پایا جاتا ہے کیسپین کوبرا تین ہزار فٹ تک کی بلندی پر پہانیوں کے دامن میں رہتا ہے یہ بہترین تیراک اور کوہ بیما ہے یہ بہت غصیل سامپ ہے اور کوبرا فیملی میں اپنی بدمزاجی کی وجہ سے مشہور ہے یہ حطرہ محسوس ہونے پر اپنا پھن پھلا کر بار بار جپڑتا ہے اس کے ڈسنے سے انتہائی شدید درد اور سوجن ہوتی ہے یہ کوبرا فیملی کا سب سے حطرناک اور زہریلہ سامپ ہے اور اس کے ڈسنے سے موت تو پکی ہے تو گائز آپ کو یہ ڈاکومنٹری کیسی لگی کومنٹس میں ضرور بتائیے اور اگر آپ ایسی ہی امیزنگ ڈاکومنٹریز دیکھنا چاہتے ہیں تو ایف آر ڈاکومنٹریز کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے ہم آپ کے لیے آگے بھی ایسی ہی بہترین ڈاکومنٹریز بناتے رہیں گے گوڈ بائی موسیقی